اسلام آبار میں لارڈ سرفراز فانڈیشن کی جانب سے آٹیزم اور ایڈی ایڈی جیسے مسائل میں مبتلا بچوں کا گھڑ سواری کے ذریعے منفرد علاج کیاٹا رہا ہے تفصیل بتا رہے ہیں حسن تارک برٹ آٹیزم اور ایڈی ایڈی میں مبتلا بچوں کی معاشرتی زندگی، سماجی تعلقات اور اظہار خیال کی اہلیت متاثر ہوتی ہے پاکستان میں اس طرح کے بچوں کے لیے کوئی کوکوریکلم ایکٹیوٹیز ہے نہیں پیرنٹس کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ ان کو گھر پہ رکھیں جو کہ سراسر غلط ہے ان بچوں کے اندر اپنا ایک پوٹینشل ہے ان کے جو انر ایموشنز ہیں ان کو باہر لانے کی ضرورت ہے تو اس مقصد کے لیے ایکوائن تھرپی کا پروگرام ہے یہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں بچوں کے جو کہ فری اف کاسٹ ہے گھر سواری پیچیدہ نفسیاتی مسائل کا شکار ان خصوصی بچوں کو تھرپی کا بہترین مقافرہام کرتی ہے بروقت تھرپی سے بہیورل مسائل میں مبتلا یہ بچے اپنی زندگی بھرپور انداز میں جی سکتے ہیں جو ان کے والدین کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں آٹیزم، ایڈی ایڈی اور دیگر بیہیورل اس کا شکار یہ بچے بھی ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں ان سب کی فلاو بیبود بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے حسن تارک بیٹ پاکستان ٹیلی وین نیوز اسلام آباد